اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر یو پی ایس ویٹ پورا سکول ترہگان سے کلاس ایٹ تین سبجیکٹ ہے جیوگرافی تو دیئر سٹوڈنٹس آج جیوگرافی میں ہم ٹی ون میں لے رہے ہیں اگری کلچر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگری کلچر کسے کہتے ہیں دی ورڈ اگری کلچر is derived from لیٹن ورڈ اگر اور اگری means soil and culture means cultivation تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گرپریت مادو اور ٹینا ورڈ واکنگ تھوڈی ویلیج پھر دیسہ فارمر تلنگ لینڈ تو گرپریت مادو اور ٹینا جو ہے یہ گاؤں چلے جاتے ہیں گاؤں میں ایک سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا کہ دیکھتے ہیں ایک فارمر کو دیکھتے ہیں کسان کو دیکھتے ہیں جو کی زمین کھود رہا ہوتا ہے اس میں کچھ سیڈز جو ہے وہ دیکھتے ہیں صاحب کو دیکھتے ہیں خود وگرہ کوڈ رہا ہاتے ہیں اسے ماری سوڈا ہے بچے کے بچے دیکھتے ہیں جو ہے یہ رہا ہتا ہے وہ زمین کھود ٹھا ہے تو اس میں کچھ سیڈز دیکھتے ہیں parmer ان کو بولتا ہے کہ ا اگری طو Latino تلنگ اور ٹینا کچھ سیڈزšے کرسکے ہو ان کے یں کچھ سیڈز اور ماری سڈیز پڑ regulatory ہے کہ وہ عمینور ویڈھ سوڈا ہے ان کے بچے تو اس میں کچھ آاریں کچھ ماری زرخیز کرے گی he told the children that the wheat would fetch wheat would fetch a good price in the منڈی from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from floor تو وہ ان کا بتاتا ہے کسار ان بچوں کا بتاتا ہے کہ یہ جو wheat ہے اس کو جب ہم یہ منڈی میں لے کے جائیں گے وہاں پہ اس کو بیچیں گے تو اس کی اچھی خاصی رقم ہمیں مل جائے گے اچھی خاصی کی پیسے ہمیں مل جائیں گے where it would be taken جہاں پہ اس کو فیکٹریز میں لے کے جائے گا اور اس سے بریڈ اور بسکٹس بنائے جائیں گے تو دیئر سٹوڈنس the transformation promise plant to a finished product involved three types of economic activities تو اس میں جو ہے جو اگری کلٹر ہے یہ جو transformation ہوتی ہے پلانٹس کی تو ان میں اس میں تین قسم کے ایکٹیوٹی تین قسم کے ایکٹیوٹی شامل ہوتی ہے ایک ہے first one is primary activity second one is secondary and tertiary activity یہ تین ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ایک پلانٹ کو جو ہے زمین میں ڈالنے سے فیکٹرک تک پہنچانے میں یہ تین ایکٹیوٹیز ہمیں اس میں مدد کرتی ہے جو first one ہے primary activities includes are those connected with extraction and production of natural resources agriculture fishing and gathering are good examples تو جو primary activity ہے جو primary activity ہے یہ جو بھی کچھ نیچر میں نیچر کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی نیچرل ریسورس جو بھی اس زمین کے اندر موجود ہوتا ہے جو پہلے سے نیچر میں موجود ہوتا ہے ان کو ہم یا تو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا پھر پروڈیوز کرتے ہیں جیسے کہ ہم مثال لیں گے ہم نے سیڈ لیا اس کو ہم اس سے ہم نے فالیہ سبزی اگانی ہے وہی ہم دوسری طرف آئرن یا کوپر کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہاں پر ہم نے آئرن یا کوپر کو پروڈیوز نہیں کیا ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی موجود تھا زمین میں وہ پہلے سے ہی موجود تھا یہ پرمڈی ایکٹیوٹی میں آتا ہے یہ سارا جو قصہ ہوتا ہے یہ جوڑا ہوتا ہے نیچر کے ساتھ یعنی ہم ہم ایک مثال جو ہے مشلی کی لیں گے مشلی جو ہے وہ پہلے سے ہی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم صرف پانی میں ڈالتے ہیں اب نیکسٹ ون جو ہے وہ سیکنڈری سیکنڈری ایکٹیوٹی are concerned with the processing of the resources manufacturing of steel banking baking of bread and waving of clothes are examples of this activity تو جو سیکنڈری ایکٹیوٹی ہے اس کی جو examples ہے وہ ہے manufacturing of steel baking of bread and waving of clothes یعنی جو پریمری ایکٹیوٹی میں جو کچھ بھی ہم جو کچھ بھی لیا جاتا ہے secondary primary activity جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا تو اس میں ہم produce کرتے ہیں یا پھر extract کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اس میں secondary activity میں ہم اس کو تھوڑا سا change کرتے ہیں اور نیا کچھ بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم بسکٹ لیتے ہیں تو بسکٹ کے ساتھ ہم بسکٹ کو ہم کس طرح بناتے ہیں بسکٹ کو پہلے ہم آٹا لیتے ہیں اس کے ساتھ چوکلٹس ملاتے ہیں یا کچھ اور ملاتے ہیں تو اس سے ہم بسکٹ بناتے ہیں اس سے بسکٹ بن جاتا ہے یا پھر ہم کارٹن لیں گے کارٹن کو ہم کپڑا کیسے بناتے ہیں کارٹن کو ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم کچھ کلرز ملا دیتے ہیں اور پھر کلرز اس کے ساتھ مل کر کچھ نیا بنا دیتا ہے کپڑا بنا دیتا ہے تو یہ secondary activity میں شامل ہوتا ہے اب نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے tertiary activity it provides support to the primary and secondary sector through services تو جو tertiary activity ہوتی ہے یہ مہیا کرتا ہے support to the primary and secondary sector یہ اس میں سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا جو سب سے مہین ہوتا ہے اس میں یہ primary activity اور secondary activity کو support کرتا ہے جیسے کہ ہم اس کی مثال لیں گے کہ ہمیں جب کوئی سبز یا فل اگانے ہوں گے یا کچھ بھی میٹ اگانا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں پیسے درکار ہوتے ہیں اگر ہم بسکٹ بنا رہے ہیں ہم مثال دیکھتے اگر ہم بسکٹ بنا رہے ہیں یا کپڑا بنا رہے ہیں تو اس کو sell کرنے کے لئے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو sell کرنے کے لئے ہمیں transport کی ضرورت بڑھتی ہے تو tertiary activity جو ہے وہ ہمیں transport facility جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتی ہے تو dear students یہ تھے اس کے تین activities جو primary secondary ہے اور tertiary ہے تو انشاءاللہ کل ہم اور آگے پڑھیں گے کہ agriculture ایک primary activity ہے تو یہ ہم کل پڑھیں گے اسے آگے آج کے لئے آپ کے لئے نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ